موسیقی 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 ساتھ اس کے اندر ساتھ سے آٹھ کالی مرچیں آٹ کر دیں تین سے چار لونگ آٹ کر دیں اور اس کے اندر آٹ کریں گے ہم چھوٹی لائچری یعنی کہ سبز لائچری پانچ دانیں ایک تیز بتا آٹ کریں گے اور اس کے اندر ساتھ آٹ کر دیں گے سولٹ سولٹ پر نے یہاں پر آٹ کیا ہے almost 2 ٹی سپونز کے جتنا پھر اس کے اندر آٹ کریں گے دھنیا اور پدینہ کیونکہ اس سے فلیور بہت اچھا ہوتا ہے دھنیا اور پودینہ آٹ کرنے کے بعد 11 سلائسز آٹ کر دیں اس کے اندر اور یہ آٹ کرنے کے بعد اسے کور کر دیں اور بوائل آنے دیں پانی بوائل ہونے کے لیے رکھتی ہے اس کے ساتھ یہاں پر چکن کو مارینیٹ کر لیں گے کیونکہ دم بریانی میں چکن کو مارینیٹ کرنا بہت ضروری ہے تو اس کے لیے میں نے چکن لیا یہاں پر 1.5 کج اور اس کے اندر آٹ کرنا ہے 2-3 ٹیبل سپون ازرک لیسن اور ہرمیٹروں کا پیسٹ 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر آٹ کر دیں اور 1 ٹی سپون کرشت دھنیا پاورڈر آٹ کر دیں اس کے ساتھ ہی کیونکہ میں سپائسی بریانی بنا دی ہوں تو میں سپائسز اپنے اکارڈنگ آٹ کری ہوں آپ اپنے اکارڈنگ سپائسز کو بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں 3-4 ٹی سپون میں نے وائٹ پیپر آٹ کیا ہے 1 ٹی سپون سالٹ آٹ کیا ہے 3-4 ٹی سپون ہی اس کے اندر میں نے رڈ چلی پاورڈر آٹ کیا ہے 4-4 ٹی سپون ہلتی آٹ کر دی ہے اس کے ساتھ یہاں پہ آٹ کریں گے گرم مسالہ 1.5 ٹی سپون پھر یہاں پر بریانی مسالہ میں 2 ٹیبل سپون بھر کے فولی ہیپڈ آٹ کر دیں ساتھ یہ آٹ کریں گے اس کے اندر ٹیماتر میں نے دو ٹیماتر کو اس طرح سے موٹا موٹا چاپ کر کے یہ آٹ کر لیا ہے پھر یہاں پر جو فرائیڈ انینز تھے وہ آپ نے اچھے سے پرش کر کے وہ بھی اس کے اندر آٹ کر دیں جتنی بھی چیزیں بیانی میں آٹ ہوتی ہیں وہ ساری ہم یہی پہ آٹ کر کے اس کو اچھے سے مارینیٹ کر لیں گے تاکہ اس کو اچھا سا مارینیشن مل جائے اور سارے سپائسز اپنا ٹیسٹ رہے وہ ریلیز کر دیں دہی آٹ کریں گے یہاں پر اس کے اندر آلموسٹ 1 کپ ٹھیک ہے ایک کپ بھر کے آپ نے دہی آٹ کرنا ہے اس کے اندر اور دہی آٹ کرنے کے بعد ہم لوگ اس کو اچھے سے کر لیں گے یہاں پر مکس تو مارینیشن کا آپ نے اس کو ضرور ٹائم دینا ہے پروپرلی آپ نے اس کو ٹائم دینا ہے میں یہاں پر آدھا گھنڈہ اس کو مارینیشن کی لئے چھوڑ دوں گی آپ ایک گھنڈے کی لئے بھی چھوڑ سکتے ہیں بہت اچھا مارینیشن ہوگا تو بیانی کا ٹیسٹ بہت اچھائے گا تو اچھے سے اس کو ہم لوگ یہاں پر مارینیٹ کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے مارینیشن کی مارینیشن ہوگا یہاں پر ایک چیز اس کے اندر اور آٹ کرنے کیا جو کہ میں پہلے بھول گئی تھی وہ ہے آئل آئل آپ اس کے اندر آئل موسٹ ونٹو ٹو ٹیبل سپونز کے جتنا آئل آئٹ کرنے اور آئل آئٹ کر کے بھی آپ اس کو اچھی دہاں سے مکس کرنے اور پھر ہم لوگ اس کو مارینیٹ ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے فر ہاف انا آور اس کے بعد کیونکہ میرا بول تھوڑا سا چھوٹا تھا اور اس کی وجہ سے میری کاؤنٹر شیلز کافی میسی ہو گئی تھی تو اس کو ساف کرنا بھی بہت ضروری ہے یہ کام بھی ساتھ ساتھ کر لیا جائنا تو آپ کی شیلز آپ کی کاؤنٹر شیلز وہ بلکل نیٹ ان کلین رہتے ہیں اور بلکل میسی نہیں ہوتے اور برے بھی نہیں لگتے اس لئے اس کو بھی میں یہاں پہ فٹا فٹ جلدی سے ساف کر رہی ہوں آفر آل موست ڈوینٹی فائف منٹس یہاں پر چکن جو ہے وہ اچھے سے میری نیٹ ہو گیا میں نے اس کو میری نیٹ ہونے کے لئے فریچ میں رکھ دیا تھا تو اس کو آٹ کرنے کے میں سیم پین یوز کر رہی ہوں سیم آئیل یوز کر رہی ہوں جس میں میں نے انیانز کو فرائی کیا تھا تاکہ آئل جو ہے وہ بہت زیادہ ویسٹ نہیں ہوں تو یہ آٹ کر کے اس کو اچھی طرح سے ہم لوگوں نے لو میڈیم فلیم پہ کک کرنا ہے بہت زیادہ ہائی فلیم پہ کک نہیں کرنا کیونکہ ہم لوگ دم پر یعنی بنا رہے ہیں تو چکن کو ہم لوگ یہاں پر جسٹ ہاف کک کریں گے کمپلیٹلی کک ہم یہاں پر چکن کو نہیں کریں گے میک شور کہ آپ اس کے اندر ساری گریوی جو ہے اس کے ساتھ یہ آٹ کر دیں کچھ بھی یہاں پر ویسٹ نہیں ہونا چاہیے پہن میں آٹ کرنے کے بعد ہلکا سا اس کو ایک دفعہ اچھے سے مکس کریں گے کیونکہ یہ میں نے فریج میں رکھا ہوا تھا تو یہ کافی تھنڈا ہو چکا ہے اچھے سے اس کو ایک دفعہ مکس کریں گے اور سب کو اچھی تھی ہاں سے ساری چیزوں کو پھیلا کر یہاں پر ہم لوگ اس کو کور کر دیں گے اور کور کر کے لو میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو کک کرنا ہے کیونکہ چکن کو ہم کمپلیٹلی کک نہیں کریں گے بس ہم لوگوں نے اس کو یہاں پر ہاف ٹن کرنا ہے آفٹر فائف ٹو ایٹ منٹس یہاں پر چکن کو ہم لوگ ایک دفعہ اچھے سے مکس کر لیں گے یہاں پر فلیم جو ہے وہ میں نے آرموست میڈیم بھی رکھی بھی ہے میں بلکل بھی اس کو یہاں پر ہائی فلیم پہ کک نہیں کر رہی پانی یہاں پر اگین اچھی طرح سے بوائل ہو گیا کیونکہ پہلے جو ہے وہ گیس کا پاکستان میں کہ بہت ایشو ہے تو گیس بلکل ختم ہو گئی تھی تو چاول بوائل کرنے کے لیے جو میں نے پانی رکھا تھا وہ بوائل نہیں ہوا تھا تو یہاں پر اگین میں نے چاول کے پانی کو اچھی طرح سے بوائل کر لیا اور جیسے اس کے اندر بوائل آیا تو اس کے اندر چاول آٹ کر کے اچھی طرح سے ہم لوگ یہاں پر ان کو بوائل کریں گے اتنا کہ اس کے اندر ایک کر نہیں رہ جائے چکن جو ہے وہ بھی یہاں پر ہمارا 80% کک ہو چکا ہے 90% پر 100% اسے کبھی بھی کک نہیں کریں گے باقی کا جو چکن ہے وہ دم میں اچھی طرح سے کمپلیٹلی کک ہو جائے گا اور رائز جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ہاف ٹان کر کے رکھ لیا ہے اب اس کے بعد یہاں پر یہ سارا چکن جو ہے وہ میں سپریٹ کر لوں گی اور سپریٹ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ یہاں پر لیرنگ سٹارٹ کرتے ہیں تو لیرنگ کے لیے سب سے پہلے یہاں پر ایٹ کریں گے اسی پان کے اندر اوائل میں بار بار پانس جو ہیں وہ بھی چینج نہیں کری سیم اوائل جو ہم لوگوں نے چکن میں سے سپریٹ کیا تھا وہ ہی تھوڑا سا ایٹ کرنے کے بعد سب سے پہلے یہاں پر میں اس کے اندر چاول کی لیئر لگاؤں گی چاول کی لیئر لگانے کے بعد یہاں پر ہم بیانی کا کورم آٹ کر دیں گے نورملی جیسے بیانی میں لیرنگ آٹ ہوتی ہے اسی طرح سے ہم لوگوں نے اس میں بھی لیرنگ کرنی ہے تو چاول آٹ کی ہے اوپر میں نے چکن آٹ کر دیا اور اگین اس کے اوپر میں چاول آٹ کر دوں گی ساری لیئر فائنل کرنے کے بعد اس کے اوپر اب یہاں پر کلرز آٹ کرنے ہیں تو میں جو کلرز آٹ کر رہی ہیں وہ میں آٹ کر رہی ہوں اس کے اندر اورنج اور یلو اور یہ کلرز میں نے پانی میں نہیں بلکہ میں نے یہاں پر دودھ میں مکس کیے تھے تو آ رینج اور یلو کلرز دونوں کلرز کو سپریٹ دودھ میں مکس کر کے وہ اس کے اوپر آٹ کر دینا کلرز ایڈ کرنے کے بعد یہاں پر اس کے اوپر میں باقی کی چیزیں ایڈ کر رہوں گی جس میں میں ایڈ کر رہا ہوں یہاں پر ٹیمانٹر ایڈ کر سکتی ہیں بہت میں یہاں پر اس کے اوپر سلائس کٹ ٹومیٹوز ایڈ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں اس کے اندر یہاں پر سلائس کٹ آنینز بھی ایڈ کر رہوں گی لیمنز بھی ایڈ کر رہوں گی تو آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ ایسے کی وہ چیزیں اس کے اندر ایڈ کر سکتی ہیں سلائس لیمنز ٹومیٹوز اور انینز کے ساتھ ہی جمعنے ٹرائی کیے وی انینز دیں وہ بھی اس کے اوپر ایڈ کرنے ہے تو وہ بھی ایڈ کر دیں گے اس کے اوپر یہ ایڈ کرنے کے بعد اوپر سے بھی آپ نے تھوڑا سا اس کے اوپر ایڈ کر دینا ہے تاکہ چاول جو ہیں وہ بلکل کھلے کھلے بنے بہت زیادہ ڈرائی نہیں ہونے چاہیے لاسٹ میں اس کے اوپر اگین یہاں پر پدینہ اور تھوڑا سا دھنیا ایڈ کر دیں گے دم لگانے سے پہلے اور یہ ایڈ کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر اس کو فائنلی دم لگا دیں گے دم لگانے کے لئے میں یہاں پر گیلے رومال کا دم ہی لگائیوں کیونکہ میں پاس الیمینیم فائل جو تھا وہ ختم ہو گیا تھا تو آپ چاہیں تو اس کی جگہ الیمینیم فائل کے ساتھ بھی دم لگا سکتے ہیں اس کے ساتھ بھی بہت اچھا دم لگ جاتا ہے 15 سے 20 منٹ دم لگانے کے بعد یہاں پر آپ چیک کرتے ہیں کہ کیا کنیلیشن ہے کیونکہ بار بار بریانی کو دم لگانے کے بعد بھی اس کو کھول کر چیک نہیں کرتے تو یہاں پر چیک کرتے ہیں کہ کیا کنیلیشن ہے آئی تینک کہ چاولز ہیں وہ یہاں پر اورموسٹ کمپلیٹلی دن ہو چکے ہیں چاولز اچھی طرح سے یہاں پر کمپلیٹلی کوک ہو چکے ہیں چکن بھی جو ہے وہ کمپلیٹلی کوک ہو چکا ہوگا کیونکہ اس کو بھی ہم نے 3-4 کو کیا تھا اور آپ یہ دیکھیں کہ کتنے کھلے کھلے چاولز ہیں وہ بن کے ریلی ہوئے ہیں آج میں یہاں پر چاول اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اچھی طرح سے میکس کرنے کے بعد پھر اس کو رشاوٹ کر لیں گے تو یہ تھی میری دم بیانے کی ریسپی میں دم بیانے اس طرح سے بناتی ہوں اتوائیس بہت سے لوگ رو میٹ کو دم پر رکھ کے چاول کے ساتھ کوک کرتے ہیں بہت میں اس طرح سے بناتی ہوں تو ای ہوپ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی تو شیئر فیڈ بیک دی کامنٹ سیکشن بلو تھنکی سو مچ ٹیک کیر ان اللہ حافظ